لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا لائن آرڈر کی جو استثیتی ہے وہ بد سے بتر ہو چلی ہے یہی کہنا ہے عام آدمی پارٹی کا لیکن اس کے باوجود اور کیا باتیں ہیں ہمارے ساتھ ارم صاحبہ ہیں جو اس پر روشنی ڈالیں گے اور تفصیل سے وہ بات کریں گے کہ ان کے اور کیا مانگے ہیں اور کس مانگوں کو لے کر یہ دھرنا شروع کیا ہے دیکھیں ہماری مانگ تو آج ہم جو ایک رکشا چالک تھا جس کو بری طرح سے پولیس نے پیٹ پیٹ کے پولیس کسٹڈی میں جس کی موت ہو گئی جو کہ اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور میں اس کو لے کے مانگ کرتی ہوں کہ ان سارے پولیس والوں پر کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو معاوضہ ملنا چاہیے کیونکہ ایک اکلوتا سہارا تھا جو گھر چلا رہا تھا اور اگر یوگی راج کی بات کریں تو یہ جنگل راج ہے کہیں نہ کہیں یہ جو ہے سب سے زیادہ مظلوموں پر ان کی لاتھیاں بہت چلتی ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر نہیں چلتی ہے کیونکہ جو مافیا ہے تو ان سے تو ان کا گڑ بندھن شاید ہو چکا ہے اور یہ میں کھلے منج سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی کہوں گی کہ یوگی جی اتر پردیش میں اپراد بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اپراد روکنے کا کام نہیں کر رہے ہیں اپراد بڑھانے کا کام ایسے کر رہے ہیں کہ مظلوموں پر تو بہت تیزی سے شکنجا کس لیتے ہیں ایک رکشا چالک اس کو پیٹ پیٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے لیکن جو بلدکار ہو رہا ہے جو تمام محلاؤں پر گھٹنائے ہو رہی ہیں لگاتار بچے ہیں ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ عام آدمی پارٹی ہر مظلوم کے ساتھ ہے اس کا نعرہ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ تو کیا ہم یہ بات مانیں کہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اس کے ساتھ عام آدمی پارٹی کھڑی ہے دیکھیں وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو عام آدمی پارٹی بالکل اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور عام آدمی پارٹی ظلم سے ہی بغاوت کرتی ہے تو دیکھا آپ نے ارم صاحبہ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اپراد ہی کسی کا بھی ہو اور جب بات اپراد کی ہوتی ہے تو اپراد کیلئے کہا جاتا ہے جب تک کورٹ کا آرڈر نہ آ جائے جب تک وہ اپراد صد نہیں ہوتا ہے اس بارے میں ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے سید محمد تقی صاحب ہیں ان کا کیا موقف ہے وہ ہم جانا چاہیں گے دیکھئے عام آدمی پارٹی جو ہے پہلے دن سے جس دن سے بنائی گئی ہے اس دن سے اس بات پر پرتیبت ہے کہ وہ جو لوگتنٹر کے برستہ ہے جو دن پر دن ختم ہوتی جا رہی ہے جس میں جو عام آدمی ہے اس کو بلکل در کنار کی جا رہا ہے اس کو وہ سینٹر میں لے کے آئے گی کیونکہ آپ کسی بھی سویدانی برستہ کو دیکھ لیے تو اس کا ایک مہین موٹیف یہی ہے کہ جو جنتا ہے اس کو جو ہے اس کے حق ملنے چاہیے دھیجرے جیسے راجنیتی آہو رہی ہے جیس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس میں جنتا کو باہر کر دیا گیا ہے اور الیکشن کے ذریعے جو لوگ بیچ پا جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں اپنے ہیتوں کی بات کرتے ہیں لیکن جنتا کی ہیتوں کی بات نہیں کرتے اور آپ دیکھئے جو بی جے پی تھی وہ سطح میں آنے سے پہلے ہمیشہ ودوا ولاف کرتی ہے ہمیشہ روتی ہے ہم پسٹیتیوں کو بلکل بدل لیں گے لیکن جیسے ہی اس سطح میں آتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتی ہے اور سطح کا دروپیوں کرنے لگتی ہے چاہے نائیے ہو چاہے سی بی آئی ہو چاہے پلس ہو چاہے پرشاسن آسانی سے فائر نہیں لکھی جائے گی وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پلس کرمی کام ہیں بی جے پی کے زیادہ سپورٹر لگتے ہیں وہ اور یہ بات کہیں بھی گئی ہے اور لگاتا دیکھیں جس طرح پردیش میں برامڑوں کی حتیہ ہو رہی ہیں دلیتوں کی حتیہ ہو رہی ہیں پچھلی جاتیوں کی حتیہ ہو رہی ہیں محلوں کے ساتھ حتیہ چار ہو رہا ہے کوئی پرشاسنیک سخت کارواہی نہیں کی جا رہی ہے اور اگر وہ لوگ جہاں وہ کسی پارٹی سے بی جے بھی جڑے ہیں تو ان کو بچانے کی پوری کوشش کیسے ہمیں کلدیف سینگر کیس میں دیکھا کلدیف سینگر کیس میں جب یہاں کے نیایائیلہ نے حسط چھپ کیا تب انہوں نے وہ بات کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ساری جدو جہد ہے کہ سرکار کے اگنس جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کا دھرنا پر درشن اس پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور امید یہ کی جانا چاہیے کہ سرکار اب اس بات کو دیکھیں وہ کہ کسی بھی ویرودی پارٹی دوارہ کیا جانا والا اس طرح کا دھرنا پر درشن صرف دھرنا پر درشن نہ ہو بلکہ لون آرڈر پر اسی طرح سے شکنجہ کسا جانا چاہیے جیسے کسے جانے کی ضرورت ہے نوشات بلگرامی کے ساتھ میں اثر کازمی لمرہ نیوز لکنو